بسم اللہ الرحمن الرحیم چوالیسوان خط زبطے ولادت فیملی پلیننگ سلیم کے نام خطوط کی اس جلد کو سابقہ خط کے ساتھ خط ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس دوران میں عنوان بالا پر ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کی اہمیت کا تقاضہ ہے کہ اسے اس جلد میں شامل کیا جائے بالخصوص اس لیے کہ اس جلد میں جنسیات کا تمدن پر اثر کے عنوان سے جو خط شائع ہو رہا ہے زبطے ولادت اسی کی کڑی ہے امید ہے کارائین اس اہمیت کے پیش نظر ترتیب کی اس بے ربطی سے درگزر فرمائیں گے تلو اسلام ٹرسٹ تم نے ٹھیک کہا ہے سلیم کے آج کل دنیا میں جس مسئلہ نے ایٹم بم کے بعد اقوام عالم کی توجہات کو سب سے زیادہ اپنی طرف مرکوز کر رکھا ہے وہ برت کنٹرول یا زبطے ولادت ہے اس سے پہلے زبطے ولادت کے آلات و عدویات یا طریق و ذرائع محض انفرادی دلچسپی کا موجب تھے لیکن اب انہوں نے اجتماعی حیثیت اختیار کر لی ہے اور اسی نسبت سے اس مسئلہ کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے اس وقت معنی حمل تدابیر بالعموم اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی کہ ناجائز جنسی اختلاعات پر مہر تصدیق ثبت نہ ہونے پائے اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت یہ تدابیر بعض حالات میں جائز مقصد کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی مثلا بیوی کی صحت کے پیش نظر لیکن ان کا عمومی مقصد ناجائز تلقات کے نتائج و عواقب سے محفوظ رہنا ہی تھا اب اس مسئلہ نے اور شکل اختیار کر لی ہے اور وہ یہ کہ جس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے زمین کی پیداوار یعنی سامان خرد و نوش میں اس نسبت سے اضافہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی سر دست یا یوں کہیے کہ فوری طور پر ایسا کیا جانا ممکن ہے اس لیے خدشہ یہ ہے کہ اگر صورت حالات کچھ وقت تک یہی رہی تو دنیا بھوک سے مر جائے گی اس خدشہ کے پیش نظر سوچا یہ جا رہا ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے آبادی کا یہ بے محابہ اضافہ محدود ہو جائے اسی کو خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلیننگ کہا جاتا ہے یعنی یہ نہ ہو کہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے ایک میہ بیوی کے ہاں جتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں ہوتے چلے جائیں بلکہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ملک میں سامانے خوراک کی نسبت سے بچوں کی تعداد کی حد بندی ہو جائے دیگر اقوام عالم اس مسئلہ پر قومی مسالحہ کی روشن میں گور و فکر کر رہی ہیں یعنی وہ یہ سوچتی ہیں کہ اس سوال کا قومی معیشت ملکی سیاست اور عوام کی صحت پر کیا اثر پڑے گا لیکن تم جانتے ہو سلیم کہ ہمیں اس پر ان مسالح کے علاوہ ایک اور نکتہ نگاہ سے بھی گور کرنا ہوگا یعنی یہ کہ اسلام کا اس باب میں کیا حکم ہے ہمارے مذہبی طبقہ میں اس سلسلہ میں دو گروہ سامنے آ رہے ہیں ایک کا خیال ہے کہ ضبط ولادت بلکل جائز ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ قطن ناجائز ہے اس حد تک ناجائز کہ ایسی کوئی تحریک اگر آن حضرت کے سامنے اٹھتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر لانت بھیتے اور اس کے خلاف ایسا ہی جہاد کرتے جیسا شرک و بتبرستی کے خلاف آپ نے کیا ترجمان القرآن بابت انیس سو ساٹھ سید ابوالعالہ مودودی صاحب جو گروہ ضبط ولادت کو جائز قرار دیتا ہے وہ اپنے خیال کی تائید میں ان احادیث کو پیش کرتا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم نے ازل کی اجازت دی تھی دوسرا گروہ ان احادیث کی صحت سے تو انکار نہیں کرتا لیکن کہتا یہ ہے کہ ازل کی اجازت میں جو چند روایات مروی ہیں ان کی حقیقت بس یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنے ذاتی حالات یا مجبوریاں بیان کی اور آن حضرت نے انہیں سامنے رہ کر کوئی مناسب جواب دے دیا اس طرح کے جو جوابات نبی سے حدیث میں منقول ہیں ان سے ازل کا جواب نکلتا بھی ہے تو وہ ہرگز ضبط ولادت کی اس عام تحریک کے حق میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کی پشت پر ایک باقاعدہ خالص مادہ پرستانہ اور عباحت پسندانہ فلسفہ کار فرما ہے لیکن سلیم میں کہتا ہوں کہ ازل کی لیکن سلیم میں کہتا ہوں کہ ازل سے متعلق روایات سے اس مسئلہ کے جواز یا عدم جواز کی سنت پیچ کرنا بنیادی طور پر غلط ہے اس لیے کہ یہ روایات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ نبی اکرم کی ذات اقدس و اطحر کی طرف ان کی نسبت کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی یعنی ان روایات کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ وضعی ہیں حضور نے ایسا کبھی نہیں فرمایا ہوگا عوضل سے متعلق بخاری کی ایک روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک تن وہ نبی کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاد میں قید کی ہوئی لانڈیوں سے جمع کرتے ہیں چونکہ ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ وہ حاملہ ہو جائیں پس آپ عوضل کی نسبت کیا رائے دیتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرتے ہو تم کو کچھ مجبوری نہیں ہے اگر تم ایسا نہ کرو اس لیے کہ جس جان کا پیدا کرنا اللہ نے مقدر کر دیا وہ ضرور پیدا ہوگی دوسری روایت ہے کہ ابنِ محریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید کو دیکھا ہے اور میں نے ان سے کچھ دریافت کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ غزوائے بنی مستلق میں ہم نبی کے ہمراہ گئے تو ہم نے عرب کے قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کو پایا پھر ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور تجرد نے ہم پر غلبہ پا لیا تو ہم نے عوضل کی خواہش کی پس ہم نے رسول خدا سے اس کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ تو ضرور پیدا ہوگی یہ روایات کسی تبصرہ اور اپنے وضعی ہونے کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں میرے نزدیک انہیں نبی اکرم یا صحابہ کے بار کی طرف منصوب کرنا بہت بڑی جسارت اور حضور کی شان اکدس میں انتہائی سوید بھی ہے مذہبی طبقہ کی طرف سے ضبط ولادت کے خلاف جو دلائل پیش کیا جاتے ہیں وہ اس کی نویت کے ہیں اس سے حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ قتل اولاد ہے جو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھوک کے خوف سے ایسا کرنا خدا کی رضاقیت پر ایمان کے منافع ہے قبل اس کے جس سوال ضبط ولادت کے مطلق قرآنی نکتہ نگاہ سے گفتگو کی جائے مختصر طور پر مندرجہ والا اعتراضات کا جائزہ لینا جروری ہے سب سے پہلے اعتراض یہ ہے کہ اس سے حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں اول تو یہ دیکھو سلیم یہ اعتراض ضبط ولادت کے خلاف نہیں بلکہ ان تدابیر کے خلاف ہے جو عام طور پر اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضبط ولادت کا مصلق اختیار کرتا ہے لیکن حرام کاری سے بچا رہتا ہے تو اس کا یہ مصلق اسلامی نکتہ نگاہ سے کیسا ہوگا اگر یہ مصلق جائز ہوگا تو پھر ضبط ولادت کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اعتراض ان تدابیر کے خلاف ہونا چاہیے جن سے حرام کاری کے پھیلنے کا اندیشہ ہو اور اگر ضبط ولادت بہرحال ناجائز ہے تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ذرائع کس قسم کے استعمال کیا جاتے ہیں اگر ضبط ولادت ناجائز نہیں اور ملک کے اعتمائی مسالح کے پیش نظر اس کا اختیار کیا جانا ضروری ہے تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ اس کے لیے ذرائع ایسے اختیار کیے جائیں جو حرام کاری پھیلانے کا سبب نہ بن سکیں اور اگر سردست ایسے ذرائع میسر نہیں آ سکتے تو ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن سے لوگ ان ذرائع کا ناجائز استعمال نہ کریں یہ دلیل کہ چونکہ لوگ ان ذرائع کا غلط استعمال کریں گے اس لیے اصل مقصد ہی کو ختم کر دینا چاہیے جس قسم کا وزن رکھتی ہے اہلِ علم و دانش کے لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے مثلا یہ تجویز کیا جائے کہ چونکہ لوگ بلہ ٹکٹ سفر کرتے ہیں اس لیے ریلوں کو بند کر دیا جائے یا عورتیں مٹی کا تیل کپڑوں پر چھڑک کر خودکشی کر لیتی ہیں اس لیے مٹی کے تیل کا استعمال بلکہ یوں کہیے کہ ماچس کا استعمال ممنوع قرار دے دیا جائے یا ملک میں آئے دن چاکو چلنے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اس لیے چاکو بننے بند کر دیا جائیں حتیٰ کہ اس دلیل کو اور آگے بڑھایا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ حرامکاری بہرحال عورتوں کی موجودگی سے ہوتی ہے اس لیے حرامکاری کو بند کرنے کے لیے تمام عورتوں کو ملک بدر کر دیا جائے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اگر ضبط ولادت کی نفسے ہی ناجائز نہیں تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات صرف یہ ہوگی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ذرائع کیا اختیار کیا جائیں وہ کونسی تدبیر اختیار کی جائیں جن سے ان ذرائع کا غلط استعمال نہ ہو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ قتل اولاد ہے یعنی اگر جنسی اختلاط کیا جائے اور حمل قرار نہ پانے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں یہ اعتراض بہت کمزور ہے اولا یہ کہ جو بچہ وجود میں ہی نہیں آیا اسے قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے مادہ تولید میں بچہ بن جانے کی صلاحیت ہوتی ہے اگر استقرار حمل روک دیا جائے تو وہ صلاحیت محسوس پیکر اختیار نہیں کرتی اس لیے یہ قتل اولاد ہے تو اس دلیل کا بودہ پان واضح ہے مثلا اگر ایک شخص جوان ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا یا دیر میں نکاح کرتا ہے تو اسے بھی قتل کا مرتقب قرار پا جانا چاہیے اس لیے کہ اس نے اپنے اس عمل سے ناملوم کتنے بچوں کو وجود میں آنے سے روک دیا مادہ تولید کے ایک قطرہ میں کروڑوں نہیں لاکھوں جر سومے ہوتے ہیں جن میں سے ہر جر سومہ میں بچہ بن جانے کی صلاحیت ہوتی ہے اول تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر جنسی اختلاعات پر بزرور حمل قرار پا جائے اس صورت میں ہر اختلاعات سے لاکھوں بچے قتل ہو جاتے ہیں اور جب حمل قرار پا جائے تو ان لاکھوں جر سوموں میں سے صرف ایک جر سومہ بچہ کی صورت اختیار کرتا ہے یا زیادہ سے زیادہ دو تین جر سومیں باقی تمام جر سومیں زائع ہو جاتے ہیں ان جر سوموں کو بھی ہلاک شدہ اولاد تصور کرنا چاہیے استقرار حمل کے بعد جنسی اختلاعات تو بہرحال قتل اولاد قرار پا جائے گا کیونکہ اس کے بعد تمام جر سومیں زائع ہو جاتے ہیں نیز اگر میاں بیوی میں سے کوئی عقیم بانج ہو تو فریق سانی کے تمام حیات آور جر سومیں مستقلاً زائع ہو جاتے ہیں کیا اسے بھی قتل اولاد تصور کیا جائے گا ان اعتراض کرنے والوں کی کتاہ نظری پر گوھر کرو یہ لوگ ان بچوں کے قتل پر تو ماتم کرتے ہیں جو وجود ہی میں نہیں آتے لیکن ان بچوں کی طرف ان کی نگاہ قتم نہیں اٹھتی جو گزا کی کمی کی وجہ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح گلیوں کی گندی نالیوں میں ریندے پھرتے ہیں اور ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں یہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی پرورش اور خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہو سکتا یہ حضرات بچوں کے اس طرح قتل کو تو قابل اعتراض نہیں سمجھتے لیکن بچوں کو وجود میں نہ لانے کے جرم کو عظیم قرار دیتے ہیں اگر اتنے ہی بچے پیدا ہوں جتنوں کی امدہ پرورش ہو سکے تو اس طرح بچوں کا قتل واقعہ ہی نہ ہو اب تیسرے اعتراض کو لو یعنی یہ کہ بچوں کی پیداش پر حد بندی کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضاقیت پر ایمان نہیں یہ سوال نسبتا تفصیلی گفتگو چاہتا ہے قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِنْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطُعًا كَبِيرًا چھے بٹا ایک سو باون سترہ بٹا اکتیس اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی اس سے بھی وسیع مفہوم میں دوسرے مقام پر ہے وَمَا مِنْ دَعْبَةٍ فِي الْعَرْزِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا گیارہ بٹا چھے زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو ان اور انہی جیسی دیگر آیات کو اس خیال کی تائیب میں پیش کیا جاتا ہے کہ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تو پھر اس خیال سے کہ اگر آبادی زیادہ ہو گئی تو انہیں کھانے کو نہیں ملے گا پیداش پر تحدید خدا کی رضاقیت پر ایمان کے منافع ہے ان آیات کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کی بابت میں تمہیں شرعوبست سے متعدد بار لکھ چکا ہوں اس لیے اس کا بار بار دوہرانا ضروری نہیں تم اس مقام پر صرف یہ دیکھو کہ جو مطلب ہمارا مذہب پر اس طبقہ لیتا ہے اس کا عملی نتیجہ کیا ہے مثلا یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کم از کم آدھی آبادی ایسی ہے جسے دو وقت پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا اور جب کہت پڑتا ہے تو لاکھوں افراد بھوک سے مر جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب تمام مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے تو اس قدر مخلوق خالی پیٹ کیوں سوتی ہے اور اتنی آبادی بھوک سے کیوں مر جاتی ہے کہا جائے گا کہ یہ لوگ حصول رزق کیلئے کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بھی غلط ہے کہت کے زمانے میں ہزار کوشش کے باوجود کچھ نہیں ملتا عام حالات میں بھی قیفیت یہ ہے کہ مثلا ایک مزدور دن بھر محنت کرتا ہے شام کو اسے دو روپے ملتے ہیں اس کی ایک بیوی اور آٹھ بچے ہیں دو روپے میں اتنا آٹھا نہیں ملتا جس سے ان افراد خاندان کا دو وقت پیٹ بھر سکے اس لیے انہیں ایک وقت فاقہ کرنا پڑتا ہے اس پر یہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ ملک کا غلط معاشی نظام ہے جس کی وجہ سے اس مزدور کو اتنا نہیں ملتا جس سے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے اسے اجرت اتنی ملنی چاہیے جس میں اس کا گزارہ ہو جائے لیکن یہ کہنے سے یہ حضرات نہیں سوچتے کہ اس سے یہ خدا کی رضاقیت سے نیچے اتر کر انسانوں کے معاشی نظام کی طرف آ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز خدا کی رضاقیت پر ایمان کے منافی نہیں ان حضرات کے مسلک کی روح سے یہ چیز یقیناً خدا کی رضاقیت پر ایمان کے منافی ہے لیکن تم جب ان آیات کے صحیح مفہوم کو سامنے لاؤ گے تو اس نتیجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ چیز خدا کی رضاقیت کے منافی نہیں ان آیات سے مفہوم ہی یہ ہے کہ ملک کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی اس ذمہ داری کو آپ نے اوپر لے اور افراد مملکت کو اتمنان دلا دے کہ ان کے رزق کی ذمہ داری مملکت کے سر ہے اب ایک قدم آگے بڑھو اگر صورت حالات ایسی ہو کہ مملکت کے تمام کوششوں کے باوجود ملک میں اتنی پیداوار نہ ہو سکے جس سے تمام آبادی کا ضرورت کے مطابق رزق مل سکے اور مملکت کے پاس اتنے ذرائع بھی نہ ہو کہ باقی ماندہ ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر چگلہ منگا سکے اور اس کے ساتھ ہی ملک کی عبادی میں بے مہابہ اضافہ ہوتا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ مملکت کیا کرے کیا ایسی صورت میں یہ بہتر ہوگا کہ عبادی بے حدو نہائیت بڑھتی اور پھوک سے مرتی جائے یا یہ کہ عبادی کے بڑھنے کی حد بندی کر دی جائے تاکہ لوگوں کو بافرات رزق مل سکے ہمارا مذہب پرست طبقہ کہتا ہے کہ پہلی صورت اسلام کی تعلیم اور منشاہ خدابندی کے مطابق ہے اور دوسری شکل شریعت کی روح سے ناجائز اس میں کلام نہیں کہ بہترین شکل یہ ہوگی کہ ملک کی عبادی کی نسبت سے پیداوار بڑھائی جائے لیکن میں اسے پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ پوری کوشش کے باوجود ملک کی پیداوار آبادی کی بڑھتی ہوئی رفتار کا ساتھ نہ دے سکے تو اس وقت کیا کیا جائے ممکن ہے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تمام دنیا کی پیداوار اور آبادی کو سامنے رکھا جائے تو پیداوار ضرورت سے کم نہیں ہوگی سو اول تو یہ گفتگو محض کیا سی ہے عداد و شمار پر مبنی نہیں بلکہ جس قدر عداد و شمار موہیا ہو سکتے ہیں وہ اس مفروضہ کے خلاف جاتے ہیں لیکن دنیا آج کل جس طرح اقوام کے دائروں میں بٹی ہوئی ہے اس کے پیش نظر ہر قوم کی اپنی اپنی ضرورت اور اسے پورا کرنے کے اپنے اپنے ذرائع ہیں جن اقوام میں فاضلہ پیداوار ہوتی ہے وہ اس کی قیمت وصول کیے بغیر دوسری اقوام کو نہیں دیتی اور اس کی قیمت میں جو کچھ دینا پڑتا ہے وہ سب کو معلوم ہے اس لیے سرے دست ساری دنیا کی پیداوار اور آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں شبہ نہیں کہ جب قرآنی تصور کے مطابق تمام نوہے انسان ایک عالمگیر برادری کی شکل اختیار کرے گی اور مافی سماوات والارض انسان کے زیر تسخیر آ جائے گا اس وقت رزق کی کمی کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا لیکن سوال تو یہ ہے کہ بحالات مجودہ اس کا کیا حل ہے آؤ اب دیکھیں کہ ضبط ولادت کے معاملہ میں قرآن کریم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو سلیم کہ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم ساری عمر بچے پیدا کرتے رہو اور اگر کسی نے اس میں کتاہی کی یا اس حد تک پہنچ کر رک گیا تو قیامت میں اس سے باز برس کی جائے گی انسان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی گئی ہے لیکن جس طرح دیگر صلاحیتوں اور قوتوں کو بہرحال انداز ضرورت استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اسے بھی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا اگر کسی کے بازوں میں قوت ہے تو اس کے یہ معنی تھوڑے ہیں کہ وہ ضرورتاً یا بلا ضرورت اس قوت کو استعمال کرتا رہے بہرحال انداز ضرورت ہی استعمال کیا جائے گا یہی کیفیت دیگر صلاحیتوں اور قوتوں کی ہے ان کا بلا ضرورت استعمال اسراف و تبذیر ہے جس کی قرآن کریم میں سخت ممانت آئی ہے لہٰذا اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو اس وقت بروے کار لانا چاہیے جس وقت اولاد پیدا کرنے کی ضرورت ہو اب رہا اولاد کی ضرورت کا سوال سو اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم نے بیوی بچوں کی محبت کو وجہ جازبیت بتایا ہے وہ رہبانیت کی زندگی بسر کرنا نہیں سکھاتا لیکن اس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اولاد پیدا کرنے کا سلسلہ متواتر جاری رکھو یعنی جب ایک بچہ پیدا ہو جائے تو دوسرے بچے کی بیدائش کی بنیاد فوراں رکھ دو بچوں کو اندر ضرورت پیدا کرنا ہی اس صلاحیت کا صحیح استعمال ہے قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مفہوم ہے جس میں اس نے کہا ہے بچوں کو انہا شئتم وقدمو لئنفسکم واتقوا اللہ واعلمو انکم ملاقوه وذشیر المؤمنین دو بٹا دو سو بتیس تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی کے ببنزلہ ہیں سو تم اپنی کھیتی میں جب چاہے آؤ کھیتی کی تشبیح سے یہ کہنا مقصود ہے کہ عورتیں اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ہے اور جب چاہو سے مراد یہ کہ جس طرح کھیت میں اندر ضرورت فصل ہوگائی جاتی ہے اسی طرح اولاد بھی اندر ضرورت پیدا کی جائے گی مثلا کھانے پینے کے معاملہ میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ فاکلو منحہ حیسو شیتم راگہ دا دو بٹا اٹھاون تم اس سے جب جی چاہے باف راگت کھاؤ ظاہر ہے کہ اس سے مراد اندر ضرورت کھانا ہی ہے نہ کہ ہر وقت کھاتے رہنا اس نکتہ کی مزید وضاحت آگے چل کر آئے گی ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم مسلسل بچے پیدا کرتے رہو نہ ہی فطرت نے انسان کو ہیوانوں کی طرح مجبور کیا ہے کہ ایک وقت کے بعد اسے ضرور بچے پیدا کرنا ہوگا انسان کے ہاں بچے اندر ضرورت پیدا کیے جائیں گے اسی کو خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلیننگ کہتے ہیں اگر بیوی کی صحت خراب ہے تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ ضرور بچے پیدا کریں اگر مجودہ معاشی نظام میں آپ کی آمدنی اتنی نہیں کہ آپ زیادہ بچوں کی کفالت کر سکیں تو آپ بچوں کی تعداد پر خود حد بندی آئد کر سکتے ہیں یہ انفرادی مسالے ہیں اگر اجتماعی مسالے کا تقاضہ ہے کہ ملک میں زیادہ بچے پیدا نہ ہوں تو افضائش نسل کی تحدید کی جا سکتی ہے اگر اجتماعی مسالے کی خاطر خوراک کا راشن کیا جا سکتا ہے اور راشن اس کے سوا اور کیا ہے کہ خوراک کی حد بندی کر دی جاتی ہے اگر جانوروں کی کمی کی وجہ سے ہفتہ میں دو دن گوشت کا ناغہ کیا جا سکتا ہے تو اس قسم کے ہنگامی حالات میں بچوں کی تعداد پر حد بندی کیوں نہیں آئد کی جا سکتی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے ایک شخص کے انفرادی ذوق کو ٹھیس لگتی ہے یعنی اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں زیادہ بچے ہوں لیکن اجتماعی مسالے کی خاطر انفرادی ذوق کا کسی حد تک عصار کرنا ہی پڑتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ ہفتہ بھر کے راشن کی شکر ان کے ایک دن کے ذوق کی تسکین بھی نہیں کر سکتی لیکن اجتماعی ضرورت کے لیے انہیں راشن قبول کرنا پڑتا ہے البتہ مستثنیات کی ہر قانون اور قائدے میں ریائت رکھی جاتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کی اسکیم بھی ضرور نافذ ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر تمام حالات کا جائزہ لینے اور زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے پوری پوری کوشش کے بعد بھی حالات ایسے ہوں جن میں عبادی کی تحدید ناگذیر ہو جائے تو اس صورت میں اس قسم کا اقدام قرآنی تعلیم کے خلاف نہیں ہوگا اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس کے لیے اندر ضرورت ذرائع کیا اختیار کیے جائیں یہ سوال بڑا اہم ہے اور گہری توجہ کا محتاج اس لیے کہ اس میں بنیادی نکتہ ایسا ہے جو شاید تمہارے سامنے پہلی مرتبہ آئے اور چونکہ وہ ہمارے عام تصور اور دنیا جہان کی روش کے خلاف دخائی دے گا اس لیے اگر تم نے اسے سطحی نظر سے دیکھا تو بات کی تہہ تک پہنچنا مشکل ہوگا ہمارے ہاں ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد جنسی اختلاط ہوتا ہے باقی مقاصد سانوی حیثیت رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم کی روح سے اس کا بنیادی مقصد رفاقت کمپینینشپ ہے زوج کا مفہوم ہی یہ ہے وہ واضح الفاظ میں بتاتا ہے ومن آیاته ان خلق لکم من انفسكم ازواجا لتسکنو اليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ تیس بٹا ایک کیس اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے خود تم میں سے تمہاری ازواج پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو اور اس نے تم میں محبت اور رحمت پیدا کی یقیناً اس حقیقت میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یعنی محض جذباتی نگاہ سے دیکھو تو سلسلہ ازواج جنسی جذبات کی تسکین اور افضائش نسل کا ذریعہ دکھائی دے گا لیکن ذرا فکر کی آنکھ سے دیکھو تو صاف نظر آئے گا کہ اس سے مقصود رفاقت باہمی سکون محبت اور رحمت ہے جنسی جذبات کی تسکین یا افضائش نسل سانوی چیز ہے اس کے بعد جنسی جذبہ کی طرف آؤ معلوم نہیں وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے ابن آدم کے کان میں یہ افسوں کچھ اس طرح پھونکا کہ اس کی ساری تاریخ اس سے متاثر چلی آ رہی ہے حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے میں تمہیں ایک خط میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انسانی فطرت کا تصور فریب سے زیادہ کچھ نہیں انسان کی کوئی فطرت نہیں فطرت مجبور اشیاء کی روش زندگی کا نام ہے جو صاحب اختیار ہو اس کی فطرت کیا ہے البتہ اس کی طبعی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں اور اس کے بعد بلند انسانی زندگی کے مقاصد جہاں تک طبعی تقاضوں کا تعلق ہے وہ حیوانات اور انسان میں مشترک ہیں بھوک اور پیاس انسان کے طبعی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی قیفیت یہ ہے کہ مثلا تم کسی گہری سوچ میں منہمک ہو تمہیں پیاس لگتی ہے اس تقاضے کی ابتدائی منازل میں تم پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن یہ تقاضہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے تا آنکہ یہ تمہارے انہماد پر غالب آ جاتا ہے اگر تم اس پر بھی اس کی تسکین کا سامان بہم نہیں پہنچاتے پانی نہیں پیتے تو تم بیمار ہو جاتے ہو اس پر بھی پانی نہیں پیتا تو تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے یہی حالت بھوک کے تقاضے کی ہے اگرچہ اس میں موت نسبتا زیادہ وقت کے بعد واقع ہوتی ہے اس سے تم نے دیکھا کہ طبعی تقاضے جسم کی ضرورت کے ماتحد از خود ابرتے ہیں اور اگر ان کی تسکین نہ کی جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور آخر العمر مر جاتا ہے تم سوچو سلیم کہ کیا جنسی تقاضہ بھی اسی قسم کا ہے بعد نہ تامک تم اس نتیجہ پر پہنچاؤ گے کہ یہ تقاضہ اس قسم کا نہیں یہ کبھی نہیں ہوتا ساری عمر میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے کام یا خیالات میں منہمک ہو اور جنسی تقاضہ پیاس کی طرح از خود ابر آیا ہو یہ تقاضہ کبھی نہیں ابرتا جب تک تم اسے خود نہ ابرو یہ کبھی بیدار نہیں ہوتا جب تک تمہارے خیالات سے اسے بیدار نہ کریں ہیوانات میں یہ تقاضہ از خود بیدار ہوتا ہے لیکن صرف اس وقت جب ان سے فطرت نے افضائش نسل کا کام لینا ہوتا ہے تم سانڈ کو دیکھو وہ سال بار گھائیوں کے گلے میں پھرتا رہے گا لیکن نہ کبھی کوئی گائے اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائے گی نہ وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوگا لیکن جب ان کے اختلاط کا موسم یا وقت آئے گا تو یہ جذبہ از خود بیدار ہو جائے گا اور اختلاط کے بعد از خود سو جائے گا تم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہ جذبہ بھوکا اور پیاس کے جذبات کی طرح نہیں یہ صرف اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس سے افضائش نسل مقصود ہو لیکن انسان اور ہیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان ان تقاضوں کو اپنے اختیار سے اُبھار سکتا ہے تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ فطرت نے ہیوان اور انسان میں یہ فرق کیوں رکھا ہے بادنا تعمق یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ فطرت اولاد پیدا کرنے کے معاملہ میں انسان کو ہیوانات کی طرح مجبور نہیں رکھنا چاہتی ہیوانات کو جب اُدھر کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ اولاد پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن انسان کے معاملہ میں فطرت ایسا نہیں کرنا چاہتی وہ اس معاملہ کو انسان کے اختیار میں دے دیتی ہے کہ وہ جب اولاد پیدا کرنا چاہے اپنی مرضی سے اس جذبہ کو اُبھارے اور افضائش نسل کی صلاحیت کو بروعکار لے آئے لیکن انسان جس طرح دیگر معاملات میں اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتا ہے اسی طرح اس معاملہ میں بھی کرتا ہے فطرت نے اس کی طبعی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلہ میں یہ التظام بھی رکھا ہے کہ ضرورت پوری ہونے کے ساتھ کچھ لذت بھی مل جائے مثلاً گزہ سے مقصود جسم کی پرورش ہے لیکن فطرت نے گزاؤں میں لذت بھی رکھ دی ہے اب دیکھو کہ انسان نے اس باب میں کیا کیا ہے اس نے ضرورت کے پہلو کو محض باعمر مجبوری ساتھ رکھا ہے اور لذت کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتا چلا گیا چنانچہ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے کھاتے پیتے گرانوں میں کھانوں میں ایک فیصد ضرورت کا پہلو ہوتا ہے تو نینانوے فیصد لذت کا حصول لذت مملو نہیں بشرتے کہ لذت ضرورت کے تابع رہے نہ کہ مقصود بزاد بن جائے جس طرح انسان نے اپنے اختیاروں اور عادہ سے ناجائز پیدا اٹھا کر کھانے پینے کے معاملہ میں لذت کو مقدم قرار دے لیا اور ضرورت کو مؤخر اس طرح اس نے جنسی صلاحیت کے ساتھ کیا وہ صلاحیت ملی تھی کہ افضائش نسل کی خاطر جس کے ساتھ فطرت نے لذت بھی شامل کر دی تھی لیکن اس نے جنسی لذت کو مقصود بزاد سمجھ لیا اور ضرورت کی حیثیت سانوی رہ گئی حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے ضرورت کے انصر کو خارج ہی کر دینا چاہا اور لذت ہی لذت کو باقی رکھنے کی کوشش کی بائی نہیں جس طرح تم نے بعض لوگوں کے متعلق سنا ہوگا کہ وہ لذیذ ترین گزائیں کھاتے ہیں اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو حلق میں انگلی ڈال کر قائے کر دیتے ہیں اور پھر کھانے لگ جاتے ہیں ضرورت کے انصر کو خارج کر کے محض لذت کو مقصود بنا لینا ایسی جنسی بدنہادی پیدا کر دیتا ہے جس کی آخری حد مقرر نہیں کی جا سکتی عام زناکاری اس کی ابتدائی شکل ہے جس میں ضرورت یعنی اولاد پیدا کرنے کے مقصد کو خارج کر کے خالص سے لذت کو مقصود بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حصول لذت کے سینکڑوں ترک کے اتوار ایجاد و اختیار کیے جاتے ہیں تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ جنسی صلاحیت کا مقصد افضائش نسل ہے اس مقصد کو چھوڑ کر اسے محض حصول لذت کے لیے استعمال کرنا مقصد فکترت کے خلاف ہے قرآن کریم نے جنسی اختلاعات کے جائز و ناجائز ہونے کے لیے دو استلاحات استعمال کی ہیں جو اس حقیقت کو نکار کر سامنے لے آتی ہیں وہ ان رشتوں کی فیرست دے کر جن سے نکاح حرام ہے کہتا ہے کہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرتے کہ ان سے اختلاعات محسنینہ غیرہ مسافحین چار بٹا چوبیس ہو محسنین کے معنی ہے حفاظت سے رکھنا کلا بند کر لینا اور مسافحین کے معنی ہے محض بہا دینے کی خاطر جنسی اختلاعات کرنا چونکہ نکاح اور زنا میں ابتدائی فرق یہ ہے کہ نکاح میں جنسی اختلاعات سے مقصد نطفہ کو رحم میں محفوظ کر دینا ہوتا ہے تاکہ اس سے افضائش نسل ہو اور زنا میں کوشش کی جاتی ہے کہ لذب تو ملے لیکن نطفہ نہ ٹھہرے وہ بہ جائے اس لیے قرآن کریم کی ان استلاحات کا اولین مفہوم بالترتیب نکاح اور زنا ہے لیکن اس سے قرآن کریم نے خود جنسی اختلاعات کی نویت اور ریایت کو بھی واضح کر دیا ہے یعنی اگر جنسی اختلاعات بلا نکاح ہے تو وہ ہر حال میں ناجائز ہے اس سے مقصد محض حصول لذت ہوتا ہے نکاح کے ساتھ جنسی اختلاعات سے مقصد افضائش نسل ہے اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں اور اور اختلاعات محض حصول لذت کے لیے ہے تو یہ فطرت کی عطا کردہ صلاحیت کا غلط استعمال ہے اس صورت میں بیوی ہرس کھیتی نہیں رہتی آیاشی کا سامان بن جاتی ہے اس صلاحیت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ نکاح کے بعد جنسی اختلاعات افضائش نسل کے لیے ہو بیوی ہرس کھیتی رہے لذت کی خاطر جنسی صلاحیت ضائع کرنے کا آلہ بن کر نہ رہ جائے اس سے ضبط ولادت کا سارا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے یہ تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ اولاد انداز ضرورت پیدا کرنی چاہیے انسان کو اس باب میں اختیار ملا ہی اس مقصد کے لیے تھا اور یہ تم نے اب دیکھ لیا ہے کہ غیر منکوحہ عورت کے ساتھ جنسی اختلاعات حرام ہے اور منکوحہ بیوی کے ساتھ اختلاعات اس وقت مطابق فطرت ہے جب اولاد پیدا کرنا مقصود ہو لہذا جب اولاد پیدا کرنا مقصود نہ ہو تو بیوی کے ساتھ جنسی اختلاعات کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے قرآن کریم کی روح سے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے نامانے حمل عدویات و تدبیر کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی مرد یا عورت کو بانج بنا دینے کی حاجت وہ خود آیت کردہ پابندی کے ماتاہت باہمی اختلاعات سے مجتنب رہتے ہیں اور اس وقت تک مجتنب رہتے ہیں جب تک انہیں بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہو اس میں نہ عوضل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی مانے حمل تدبیر کے عام ہونے سے حرام کاری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ تم جھٹ سے کہہ دوگے کہ یہ ناممکن ہے بیوی بھلی چنگی ہو موجود ہو اور مرد برسوں تک اس کے پاس نہ جائے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی وہ مقام تھا جس کے مطلق میں نے شروع میں وارننگ دی تھی کہ چونکہ یہ بات تمہارے سامنے غالباً پہلی دفعہ آئے گی اور انوکھی سی معلوم ہوگی اس لیے تم ستائی طور پر کسی فیصلہ پر نہ پہنچانا گہرے گوھر و فکر کے بعد کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ ناممکن نہیں سلیم ممکن ہے اور ایسا ممکن کہ اس کے لیے تمہیں کسی کاوش اور تردد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تم نے دیکھ لیا ہے کہ جنسی جذبات انسان کے اپنے خیال سے پید بیدار ہوتے ہیں اور از خود کبھی نہیں ابرتے اور انسان کے خیالات اس کی تعلیم و تربیت اور عقائد و نظریات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تم سوچو کہ بیوی کے ایام کے دوران ہمارا خیال تک بھی مقاربت کی طرف نہیں جاتا لیکن ایک غیر مسلم اس میں کوئی باق نہیں سمجھتا یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان دنوں مقاربت جائز نہیں اس لیے ہمارا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا مثلا ایک گلت کار نوجوان جو غیر عورتوں تک پہنچنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے راتوں کی تنہائی میں اپنی جوان ہمشیرہ کے پاس سویا رہتا ہے حالانکہ اس وقت کمرے میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا لیکن اس کی طرف وہ نگاہ بد سے دیکھتا تک نہیں یہ سب خیالات کا ایک کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے غالباً پچھلے سال کا ذکر ہے خبارات میں امریکہ کے ایک جوڑے کا حال شائع ہوا تھا جو آٹھ دس سال سے میعن بیوی کے حیثیت سے خوش و خرم رہتے تھے تم نے بھی شاید یہ واقعہ پڑھا ہو ان کے ہانہات خوبصورت دو تین بچے بھی تھے ایک دن اتفاقاً ان کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ بہن بائی ہیں ہوا یوں کہ وہ بچے ہی تھے کہ انگلینڈ میں ان کے ماں باپ مارے گئے لڑکے کو کوئی فوجی اپنے ساتھ لے گیا اور لڑکی کو ایک امریکن اپنے ساتھ لے آیا دونوں بہن بائی ایک دوسرے سے بالکل بے غبر تھے بھائی کو اس کا علم نہیں تھا کہ اس کی کوئی بہن ہے اور بہن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کوئی بھائی ہے اتفاق سے لڑائی کے بعد وہ لڑکا امریکہ جا پہنچا اور یوں ہی اس کی ملاقات اس لڑکی سے ہو گئی جو اب جوان ہو چکی تھی اور اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی اور برسوں تک انہیں اپنی صاحب کا رشتداری کا علم نہ ہو سکا کیونکہ بچپن کا کوئی واقعہ انہیں یاد نہیں تھا جس دن انہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بائی بہن ہیں ان کی شادی کو آٹھ دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن اس بات کا علم ہونے کے بعد ان پر جو قیامت گزری ہے اس کا اندازہ ان بیانات سے لگ سکتا تھا جو انہوں نے اخبارات کو دیئے تھے ان کے کتنے دن رونے میں کٹ گئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں بہرحال پادریوں نے ان کی تسلیت شفی کی اور وہ پھر بہن بھائی کی زندگی بسر کرنے لگ گئے یہ کیا تھا اس خیال کا اثر کہ بہن بھائی ازدواجی رشتہ میں منسلک نہیں ہو سکتے حالانکہ ایران کے شہنشاہ کھلے بندوں اپنی بہنوں سے شادی کر لیا کرتے تھے یہ ہے خیالات کا اثر لہذا اگر ہم قرآن کریم کے اس تصور کو اپنے عقیدہ کا جذب بنا لیں کہ بیوی سے جنسی اختلاط صرف افزائش نسل کے لیے کیا جا سکتا ہے تو ہمیں اس مقصد کے علاوہ جنسی مقاربت کا خیال تک بھی نہیں آئے گا اور ہم اس کے تصور سے اسی طرح دور بھاگیں گے جس طرح ایام کے دوران میں مقاربت کے خیال سے ہمارے ہاں بیس پچیس برس ادھر تک گاؤں میں بالخصوص یہ خیال عام تھا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے مقاربت نہیں کرنی چاہیے اس پر لوگ اس شدت سے پابند تھے کہ اگر کسی سے اس کی خلافتی ہو جاتی تھی تو وہ مو چھپائے پھرتا تھا ان تصریحات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنسی جذبہ انسانی خیالات کے تابع رہتا ہے اس لیے اس پر کنٹرول کرنا کچھ بھی مشکل نہیں یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم جنسی جذبہ کے لیے ازدراری حالت کو تسلیم ہی نہیں کرتا جہاں تک بھوک کا تعلق ہے وہ ازدراری حالت کے امکان کو تسلیم کرتا ہے اس لیے اس نے ایسی حالت میں حرام تک کھانے کی اجازت دے دی ہے لیکن جنسی تقاضے کے لیے اس نے اس کی کہیں اجازت نہیں دی اس کے باراکس اس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے وَلْيَسْتَعْفِ فِاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِكَاحًا حَتَّى يُمْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَهُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ چوبیس بٹا تیتیس جو لوگ شادی کا سامان نہیں پاتے انہیں ضبط خوش سے کام لینا چاہیے یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح کھانے کے معاملہ میں ازدراری حالت میں حرام کھالینے کی اجازت ہے اسی طرح ایسے شخص کے لیے بھی جسے جائز طریق سے جنسی تسکین کا سامان میسر نہ ہو حرام کاری کی اجازت ہے یہ تھا جنسیت کا وہ تصور جو قرآن کریم نے پیش کیا تھا ذرا غور کرو کہ اس تصور کی روح سے قرآن کریم انسانیت کو کس مقام پر لے جانا چاہتا تھا لیکن جب ہمارے ہاتھوں سے قرآن کریم کا دامن چھوٹ گیا تو جنسیات کے مطلق ہمارا تصور پس ترین سطح پر پہنچ گیا ذرا سوچو کہ جس قوم کی یہ حالت ہو کہ ان کے سلاتین کے محلات میں دو دو تین تین ہزار ممتوعہ لونیاں ہوں جن کے بازاروں میں عورتیں بھیڑ بکری کی طرح فروخت اور نیلام ہوتی ہوں جو چار بیویوں کے لیے وجہ جواز یہ قرار دیں کہ اس سے ایسا پروگرام مرتب ہو جاتا ہے جس میں کوئی شب مقاربت سے خالی نہیں رہ سکتی اور قیامت یہ کہ وہ ان چیزوں کو شریعت حقہ کے آئین مطابق قرار دیں ان کے جنسی تصور کے مطلق کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے ہماری قوم کس حد تک جنسیات میں ڈوبی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو تم طبع یونانی کی کوئی کتاب بلکہ کسی یونانی دعا خانہ کی فرست عدویات اٹھاؤ اور دیکھو کہ اس میں کتنے فیصد دوائیاں جنسیات کے ذہل میں آتی ہیں اسی جنسیت زدہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے فتاوہ دیے جاتے ہیں کہ مثلا اگر ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کسی ایسے جزیرے میں پہن جائیں تو وہ عبادی کی طرف واپسی تک عارضی نکاح کر سکتے ہیں یعنی یہ ذہنیت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک نوجوان جوڑا چند دنوں کے لیے بھی جنسی اختلاعات کے بغیر گزارا کر سکتا ہے یہ اس قوم کی حالت ہے جس کی آسمانی کتاب جنسیات میں ازدراری قیفیت کو تسلیم ہی نہیں کرتی اس لیے کہ وہ جنسیات کو اس مقام پر رکھتی ہے جو مقام اسے فطرت کے پروگرام کے مطابق ملا ہے ہم نے جنسیات کو اس مقام سے اتار کر اپنے آساب پر سوار کر لیا ہے پھر اسی کو اس کا صحیح مقام قرار دے کر اس سے پیدا شدہ مسائل کا حل تراش کرنے کے لیے نکلتے ہیں نتیجہ ظاہر ہے ہمارا اپنا جنسی تصور یہ تھا اس پر مغربی خیالات کے جھکر نے اس آگ کو اور بھی بڑھکا دیا ہے یہ وہ آتشہ ویرانہ ہے جس کے نرکے میں ہماری موجودہ نسل گری ہوئی ہے اسے اس عذاب سے نجات دلانے کی شکل اس کے سوا اور نہیں کہ جنسیات کے مطلق ہمارے قدیم مذہبی تصور میں منعادی تبدیلی کی جائے اور مغربی خیالات کے طفان کو روکنے کے لیے محکم تدابیر اختیار کی جائیں اس لیے عزبست ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو قرآنی خطوط پر متشکل کریں اور معاشرہ کی امارت قرآنی بنیادوں پر استوار کریں جو کچھ گزشتہ صفات میں کہا گیا ہے اس کا ماحصر یہ ہے کہ ضبط ولادت کا سوال اس لیے اہمیت اختیار کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کی پیداوار بڑھتی ہوئی عبادی کا ساتھ نہیں دے سکتی اس مشکل مسئلہ کے حل کے دو گوشے ہیں ملک کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھانے کا انتظام کیا جائے اور اگر اس کے بعد بھی ضرورت رہے تو افضائش نسل پر ہر حد بندی آئیت کر دی جائے جہاں تک شک ایک کا تعلق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں قرآنی نظام ربوبیت رائد کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پیداوار قوم کی تحویل میں رہیں تاکہ جو منافع اس وقت افراد کے ہاں جمع ہو جاتا ہے وہ پیداوار کے اضافہ کے لیے صرف کیا جا سکے اور بے رزق کی تقسیم ضرورت کے مطابق مملکت کی زیر نگرانی ہو جہاں تک شک دو کا تعلق ہے قرآن کریم کی روز سے یہ چیز قابل اعتراض نہیں کہ اس قسم کی اجتماعی اور ہنگامی ضرورت کے لیے افضائش نسل پر پابندی آیت کر دی جائے فطرت نے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو انسان کی مرضی کے تابع رکھا ہی اس لیے ہے کہ اسے افضائش نسل پر کنٹرول رہے یہ اس معاملہ میں ہیوانات کی طرح بے بس اور مجبور نہیں لیکن برت کنٹرول ضبط ولادت کا طریقہ سیلف کنٹرول ضبط خویش ہے آلات و عدویات کے ذریعہ ایسی شکل پیدا کرنا جس سے لذت حاصل ہو جائے لیکن استقرار حمل نہ ہو جنسی اختلاط کے فطری مقاصد کے خلاف ہے جنسی اختلاط افضائش نسل کے لیے ہے نہ کہ حصول لذت کے لیے اگر افضائش نسل مقصود نہ ہو تو اختلاط بے محل ہو جاتا ہے اس قسم کا ضبط خویش ناممکن تو ایک طرف ذرہ بھی مشکل نہیں جنسی جذبہ انسانی خیالات کے تابع رکھا گیا ہے اگر اس طرح خیال نہ کیا جائے تو یہ جذبہ بیدار ہی نہیں ہوتا اس کے لیے ضروری ہے کہ جنسیات کے مطلق صحیح قرآنی تصور عام کیا جائے معاشرہ میں عورت کو وہ عزت کا مقام دیا جائے جس سے وہ جنسی جذبہ کی تسکین کا ذریعہ متصور ہونے کی بجائے وجہ تقریم انسانیت سمجھی جائے ان تمام اسباب و ذرائع کو سختی سے روکا جائے جو جنسی جذبہ کی بیداری کو عام کر رہے ہیں جنسی افتعال پیدا کرنے والی فلمیں تصاویر لٹریچر آرٹ نبود حسن اور اوریانیت کے مظاہر وغیرہ وغیرہ اور تعلیمی نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کیا جائے اس طرح نہ صرف یہ کہ ضبط ولادت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا بلکہ قوم کے پاس اس قدر عظیم توانائیاں محفوظ ہو جائیں گی جن سے ہر تعمیری پروگرام بطری کے احسن تکمیل تک پہنچ جائے گا قرآن کی بتائی ہوئی یہ وہ حقیقت ہے جس کی شہادت مغرب کے محققین بھی دے رہے ہیں میں تمہیں اس سے پہلے ایک خط میں تفصیلا بتا چکا ہوں کہ جنسیات کے مشہور محقق ڈاکٹر جی ڈی اینون نے اپنی کتاب سیکس اینڈ کلچر میں اپنی تحقیقات کے نتائج کس وضاحت سے پیش کیے ہیں اس مقام پر اس کے دو اکتباسات درج کیے جاتے ہیں تم دیکھو کہ وہ جنسی توانائی کے مطلق کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کی نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیں اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو جس میں جنسی اختلاط کے مواقع کلیل ترین حد تک محدود کر دیے جائیں مسلسل آگے بڑھاتی جائے تو وہ شاندار روایات کی حامل رہے گی وہ اپنی کتاب کے آخر میں لکھتا ہے اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مدید تک بلکہ عبدالعباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیقیں نو کرے یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانونن مساوی حیثیت دیں اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن میں معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس طرح اس معاشرہ کا رخ سکاکتی اور تمدنی ارتکا کی طرف مڑ جائے گا اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی وہ تحضیب و تمدن کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی معاشرہ نہیں پہنچ سکا اور انسان کی توانائیاں ان روایات کو ایسے انداز سے سیکل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے ہیتہ ادراک میں نہیں آ سکتا لیکن یہ بات سلیم ابھی انسان کی سمجھ میں شاید ہی آ سکے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ابھی تک بلوموم انسانی کامت نصیب ہی نہیں ہو سکا ابھی تک بہیت مجموعی ہیوانیت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے بلکہ اس کی ہیوانی سے بلکہ اس کی سطح ہیوانوں سے بھی پست ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ فطرت نے ہیوانات کے جنسی جذبہ پر خود سیفٹی وائل لگا دیا ہے وہ اسے اس وقت بیدار کرتی ہے جب ان سے اولاد پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہیوانات خاندانی منصوبہ بندی فیملی پلیننگ نہیں کر سکتے انہیں اس کا اختیار ہی نہیں دیا گیا لیکن اس عدم اختیار کا انہیں فائدہ یہ ہے کہ ان کی اس قدر قیمتی توانائی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ وہ محض لذت کی خاطر جنسی اختلاط پر قادر ہی نہیں انسان کو فطرت نے اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ فیملی پلیننگ کر سکے یعنی وہ اس باب میں ہیوان کی طرح مجبور نہیں کہ جب فطرت چاہے اس سے اولاد پیدا کرا لے انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پلیننگ کے مطابق اولاد پیدا کرے یہ فطرت کی بہت بڑی گنجائش تھی جس سے اس نے انسان کو نوازا تھا لیکن انسان کیا کرتا ہے یہ فیملی پلیننگ نہیں کرتا اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کو ہیوانات کے درجے تک رکھتا ہے یعنی وہ فیملی پلیننگ کر نہیں سکتے یہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں نتیجہ دونوں کا ایک ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ہی اپنی اس قدر قیمتی تعوانائی کو محض حصول لذت کے لیے ضائع کرتا ہے اس اعتبار سے یہ ہیوانات سے بھی پس درجہ پار ہے وہ فیملی پلیننگ نہیں کر سکتے تو کام از کام اپنی تعوانائی کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ اپنے اختیار کے غلط استعمال سے دہرے نقصان میں رہتا ہے اس لئے قرآن کریم نے ایسے انسانوں کے متعلق جو اقل و فکر سے کام نہیں لیتے کہا ہے کہ اولائقہ کل آنا میں بلہم ازلو ساتھ بٹا ایک سو اناسی یہ ہیوانات کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ دوسری جگہ ہے لقد خلقنا لینسانا فی آسان تقویم سمہ رددنا ہو اسفلہ سافلین پیچانوے بٹا چار پانچ ہم نے انسان کو بہترین توازن کے ساتھ حسین ترین حیعت سے پیدا کیا تھا لیکن یہ جو کچھ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے پست سے پست ترین سطح تک لے جاتے ہیں کیا یہ انسان کی پست ترین سطح نہیں کہ فیملی پلانر کی جو امکانی صلاحیت اسے خصوصیت سے عطا ہوئی تھی یہ اس سے تو فیدہ نہ اٹھائے اور اپنے اختیار کے بیجا استعمال سے اپنی تبانائیوں کو ضائع کر کے حیوانات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ نقصان میں رہے والا سرین الانسان الافی خوست ایک سو تین بٹا ایک تو زمانہ کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنا نقصان کیا ہے کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے فیملی پلانر کا تعلق اقل و فکر ریزن سے ہے اور جنسی لذت کے حصول کا تعلق جذبات سے جب بھی انسان اقل و فکر کو جذبات کے تابع رکھے گا نقصان اٹھائے گا لیکن جب جذبات سے اقل و فکر کی راہنمائی میں کام لے گا کامیاب ہوگا قرآن کریم یہی سکھانے کے لیے آیا تھا کہ جذبات کو کس طرح اقل و فکر کے تابع رکھا جاتا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کی ساری پرابلمز تین ہیں زر زمین زن انسان نے ان تینوں معاملات میں جذبات کو اقل و فکر یا یوں سمجھے کہ حصول لذت کو ضرورت پر غالب رکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے معاشرہ میں فساد ہی فساد رونما ہوتا چلا جا رہا ہے قرآن کریم نے ان تینوں اہم ترین اور مشکل ترین مسائل کا حل ایک ایک فکرہ میں کر دیا اس نے کہا کہ زر دولت مبادلہ اشیاء کا آسان ذریعہ ہے اس سے یہی کام لینا چاہیے اسے حفظ زر اندوزی یا لذت اقتدار کی خاطر جمع کرتے رہنا اس کا بڑا غلط استعمال ہے اس نے کہہ دیا کہ صحیح معاشی نظام وہ ہے جس میں فاضلہ دولت کسی کے پاس نہ رہے دو بٹا دو سو انیس اس سے اس نے زر سے پیدا ہونے والے تمام مفاسد کا علاج کر دیا یعنی اس نے ذر کو ضرورت کی شائقرار دیا جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں بننے دیا زمین کے مطلق اس نے کہا کہ یہ نوے انسان کی پرورش کا سامان بہہم پہنچاتی ہے چھپن بٹا تیہتر پندرہ بٹا انیس بیس اس لیے اسے تمام ضرورت مندوں کے لیے یقصہ طور پر کھلا رکھنا چاہیے اکتالیس پٹھا دس اس ذریعہ رزق کو ذاتی ملکیت میں لے لینا تاکہ دوسرے انسان تمہارے دستنگر ہو جائیں اور یوں تم حکومت کرنے کے جذبہ کی تسکین کرسو کو بہت بڑا ظلم ہے ظلم کے معنی ہے کسی شائق کو اس کے مقام پر رکھنا جس کے لیے اسے بنایا نہیں گیا اس نے زمین کو بھی ضرورت کے لیے استعمال کرنا سکھایا جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں بننے دیا اسی طرح اس نے ذن کے مطلق کہہ دیا کہ جنسی اختلاعات سے مقصد اولاد پیدا کرنا ہے نہ کہ محض لذت حاصل کرنا یہاں بھی اس نے جذبات کو ضرورت کے تابعے رکھا ہے اس نے اس طرح اس مشکل ترین مسئلہ کو بھی حل کر دیا زارہ اور زمین کے مطلق انسان رفتہ رفتہ قرآنی تصورات کی طرف آ رہا ہے لیکن ذن کے مطلق ابھی اس نے اپنے نظریہ میں تبدیلی کا احساس نہیں کیا اگرچہ یہ مسئلہ اس کے لئے وبال جان بن رہا ہے جس دن انسان نے فطرت کا یہ راز پا لیا کہ انسان کو جنسی جذبہ پر اختیار و ارادہ اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ افضائش نسل کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے اور جنسی اختلاعات سے مقصود افضائش نسل ہے نہ کہ محض حصول لذت وہ دن انسانیت کی تاریخ میں عظیم انقلاب کے آغاز کا دن ہوگا دیکھیں یہ سعادت سب سے پہلے کس قوم کے حصے میں آتی ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ سعادت پاکستانی کے حصے میں آئے لیکن ظاہر ہے کہ اس پروگرام کی تکمیل میں وقت لگے گا اس لئے اگر ہمارے حالات کا تقاضی یہ ہو کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی فوری روک تھام کی جائے گی تو بامرہ مجبوری کچھ وقت کے لئے ضبط ولادت کی ایسی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جو مجرد صحت نہ ہوں لیکن اس صورت میں اس پر کڑی نگڑانی کی جانی ضروری ہے یہ چیزیں ان ہاتھوں تک نہ پہنچنے پائیں جو ان کا ناجائز استعمال کریں اگر ہمارے ہاں اسلامی آئین نافذ ہو گیا تو اس وقت انصداد فہشکاری کے لئے محکم تدابیر اختیار کی جانی ضروری ہوں گی یہ چیز بھی اسی زیل میں آئے گی لیکن یہ محض ہنگامی تدبیر ہوگی مستقل اور مطابق مستقل اور مطابق منشاہ فطرت وہی تدبیر ہوگی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی جنسی اختلاعات کو صرف اولاد پیدا کرنے کے لئے صحیح سمجھنا جیسا کہ کہا جا چکا ہے یہ چیز صحیح تعلیم و تربیت سے حاصل ہو سکے گی یہ ہے سلیم ضبط ولادت کے مطلق قرآن کریم کی تعلیم کا ماحیصل اچھا خداحافظ اس کے بعد دیکھئے کب ملاقات کا موقع ملتا ہے طاہرہ بیٹی سے بہت بہت دعا کہنا اور جاوید میاں کو دیدہ بوسی اللہ اس قرآنی گرانے پر اپنے صحابہ کرم کی بارش کرے و السلام پرویز جولائی انیس سو ساٹھ